اسلام علیکم بیوز تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بقرائی دیش پیشل بکر کی بریانی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور اگر آپ زیادہ کونٹیٹی بھی بنا رہے ہو تو یہ بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے بلکل آسانی طریقے سے بنتی بھی ہے اور جھٹ پٹ سے اس میں بہت زیادہ تام جھام کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے تو اس بقرید میں اسے ضرور ٹرائی کریں اور اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ریسپی آپ کو دیتی رہے ہو اور ویڈیو پسند آتا ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں تو چلیے بنانے سٹارٹ کرتے تو سب سے پہلے ہمیں کوکر لے لینا ہے اور اس میں ہمیں تین ٹیبل اسپون ریفائنڈ آئل ڈالنا ہے اور دو ٹیبل اسپون ہمیں ماسٹرڈ آئل ڈالنا ہے اب ہمیں یہاں پہ لینا ہے سات سے آٹھ پیاز یعنی کہ آپ کے جیسے تھوڑا سا زیادہ ہمیں یہاں پہ پیاز ایڈ کرنا ہے کیونکہ میں زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں میرے یہاں کچھ گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو آپ اس طرح سے زیادہ کونٹیٹی میں بنانا ہو تو ہمارے یہاں کا یہ فیمس بکر بریانی بنائیں آپ بلکل آسانی طریقے سے بنا سکتے ہیں تو پیاز کو اکتمہ ہلکا گورڈن ہو نیت دینا ہے اس کے بعد بکر کا گوشت یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے تو بکر کا گوشت میں نے یہاں پہ دو کیجی لیا ہے اسے اچھے سے دو لیا ہے اس کے پالیوں کو اچھے سے چھان کے نکالنا ہے اس کے بعد اس میں ہمیں ڈال دینا ہے تو پیاز میں ڈالنے کے بعد ہمیں کم سے کم اسے تین سے چار منٹ بھونا ہے جی ہاں پیاز کے ساتھ اسے جب بونیں گے تو پیاز جو صوندہ پن ہوتا ہے یہ گوشت میں اچھے سے آ جائے گا اب اس میں ہمیں ڈالنا ہے دو ٹیبل اسپون جنجر گارلی کا پیسٹ اس طرح سے ڈال دیں بس جو کھانے کے چمچ ہوتے ہیں گھر میں پسوسی سمینیا پر میجور کیا ہے تو جب تک ہمارا گوشت بونہ رہا ہے ہم دوسری طرف سے ایک خوش بوداہ سا مسالہ تیار کر لیں گے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پی چھوٹا سا ایک جار لیا ہے اور اس میں ایک چمچ انجیرہ ایک چھوٹا چھوٹا چھوٹائی مچکالی میرچ اور ایک چھوٹا 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 دنیا اب یہاں پہ تین ہری لائچی دالچینی ایک در پتہ ایک پڑی لائچی تین لاؤں اور ایک چھوٹا سا ٹوپڑا زائیفل bron کیونکہ جو پیکٹ والے مسالے ہوتے ہیں سابیت مسالے کا خشفہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اب یہاں پہ میں one four cup سوکھا ناریا لے رہی ہوں اس طرح جو سوکھا ناریل آتا ہے وہ ہمیں یہاں پہ استعمال کرنا ہے اگر کچھا ناریل ہے تو بھی ہوگی استعمال کر سکتے لیکن یہاں کچھا ناریل ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور ٹیکشور اچھا آئے گا اب یہاں پہ دو مہنے تکھی والی مرچ لیے گرم پانی میں توڑے بھی وہ دیا ہے سوفٹ ہو گیا ہے اور پانی سمیت ہمیں ان مسالوں میں ڈال دینا ہے ایک مہین سے اس کا پیشت تیار کر لینا ایک دم ایک چھیکنا سا ہمارا پیشت پیار ہونا چاہیے دیکھیں اس طرح سے تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں یکنی کو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے گوشت کو اچھے سے بھنائی کر لیا آپ دیکھیں گوشت کا پانی وغیرہ سارا کا سارا اس میں ڈرائی ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے ڈال دینا ہے پیشت جو ہم نے غزودار سا مسالہ تیار کیا تھا سارا یہاں پہ آئٹ کر دینا ہے اور ساتھی میں یہاں پہ نمک ڈال دینا ہے تو نمک ڈیسٹ ڈیکورڈنگ لے میں یہاں پہ دو چھمچ کھانے کے چھمچ سے استعمال کر رہی ہوں اب اسے ڈالنے کے بعد دو سے چار مینٹ ہمیں اچھے سے بھنائی کرنا ہے اس کے بعد بھنائی کرنے کے بعد اس میں ہمیں تھوڑا سا پانی آٹ کرنا ہے کیونکہ گوشت وغیرہ کا پانی بیلکل ڈرائی ہو چکا ہے تو اس میں میں آدھا کپ کے قریب پانی آٹ کریں اچھے سے میکس کر دینا اور اس کا لیٹ لگا دینا اور تین سے چار سیٹھی ہمیں کوکھونے کے لیے رکھ دینا ہے یہ بلکل نرم سے ہو جانا چاہیے تری سے ایک سائٹ ہمیں رکھ دینا اب ہمیں لے لینا ہے جس ڈیک ہوئے ہمیں بیریانی بڑھا رہا ہے اس میں میں نے فرائی کیا ہوا پیاس چھوٹ ٹیبل اسپون ڈالا ہے اور کچھ کھڑی گرم مسائلی ڈال دینا ہے اور جنجر کارلک کا پیسٹ اس طرح سے ڈال لیں اور جو اکھنی ہم نے تیار کیا تھا گوشت ہو اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کی اچھی سی بنائی کرنا ہے کیونکہ گوشت ہمارا زیادہ کوکل میں بنائی نہیں ہوتی اس لیے ڈیک میں ہم بنائی کریں گے اور دو بڑی سائز کرتا مارٹا اور ہری میرچ اور ایک سے دو ڈراؤپ یہاں پہ بیریانی ایسنس ڈال رہی ہو آپ چاہیے توڑ آنے یا پھر اسے ٹوٹلی سکیپ کر سکتے ہیں اب اس میں فرائی کیا ہوا آلو تین سے چار تو اسے بھی آپ اسکیپ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں جو بیریانی بنتا ہے اس میں آلو کمپلسری پڑتا ہی پڑتا ہے اب یہاں پہ میں چاول آئیڈ کر رہی ہوں تو یہ چھوٹی دانی کی چاول سے یہ بنتے ہیں تو یہ چھوٹے چاول میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں تو دو کیجی ہمارا گوشت ہے تو دو کیجی یہاں پہ چاول آئیڈ کر رہی ہوں آپ چاہیے تو لمبی چاول بھی یہاں پہ آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں ہماری سہر میں اسی چاول سے بیریانی پسند کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس ایدولازہ کے موقع پر ضرور ٹرائے کریں اور ریسی پی ٹرائے کرنے کے بعد اچھی لگتی ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ میں اپنے گھر کا اپنے آس پاس یہ ریسپی جو بھی ہے میں اپلوڈ کرتی رہوں گی تو اس طرح سے ہم چاولوں کو پچھے سے پہلے بھونائی کریں گے دو سے چھار مینٹ اس کے بعد پانی ہم ایڈ کریں گے تو چاول ہمارا جتنا ہے ایک برتن میں ناپ لیں گے اور اسی برتن سے ہم چاول کے ایک آڈنگ ڈبل پانی ڈال دیں گے یہ ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہمیں ڈالنا ہے تاجہ، ہرہ دنیا اور پودینہ تو آپ دیکھ رہے ہوں گی کہ تھوڑے کالے سے ہیں پودینے تو یہ میرا ڈرائے کیا ہوا پودینہ میں سٹور کر کے رکھتی ہوں کبھی بیچانس اگر تاجہ پودینہ نہیں ہے تو اس طرح سے آپ ایڈ کریں تو اس کا فیور بھلکل پودینہ کا پورا ہی رہتا ہے اور اس کی ریسپی میں نے اپنے چینل میں دی ہوئی ہے کہ کیسے آپ سٹور کریں بینہ سیزنلی تو اس کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ چاہے تو وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اچھے سی مکس کر دینا اور اسے ڈھک دینا اور میڈیوم فلیم پہ اسے 3 سے 4 منٹ پکا لینا ہے جب تک ہمارا تھوڑا سا پانی سوپ جائے تو یہ دیکھیں پانی تو ہمارا سوکی ہے لیکن اب ہمیں اسے پہت سودھانی کے ساتھ چلانا ہے کیونکہ ہمارا چاہے لالو سارا سارا پک چکا ہے تو بہت زیادہ چمچ نہیں چلانا ہے بس ایک سی دو بار پلٹ دینا اب اس میں ہمیں تازہ فریش دھنیاں پیاز فرائی کیا ہوا اور تھوڑا سا گرم مسالہ اس طرح سے جرور چھیر کے آپ ترہامیٹ گرم مسالہ اوپر سے ضرور جب آپ دم میں ڈالنے لگے اس طرح سے ضرور ڈالنے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے آپ اس طرح سے ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور یدی ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھا کہ اسی طرح کے ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہیں تو یہ دیکھیں دھنیا گرم مسالہ وغیرہ ڈالنے کے بعد ایک دو بار اور پلٹ دینا ہے اس کے بعد اوپر سے تاجہ دھنیا پھرائی کیا ہوئے پیاز یہ ڈال دینا ہے اب میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں لکنگ وائز کلر زردی کلر ہمیں تھوڑا سا کیوڑا جل میں گول کے ڈال دینا اس طرح سے آپ چاہیں تو ڈالیں یا ٹوٹلی سکپ کر دیں اسی ڈالنے کے بعد ہمیں دس منٹ دم پہ رکھ دینا ہے دس منٹ کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کو یکنی پلاو ملیں جب آپ ڈککن کھول گے تو گھر میں پوری خوشگوئی خوشگو فیلے رہے گی یہ مزیدار سی دم یکنی پلاو ہمارا تیار ہے ہمارے یہاں کا یہ بریانی آپ ضرور ٹرائے کریں اس ایدو لزہ کے موقع پر اور ریسپی اچھی لگتی ہو تو فرینڈ اور فیملی کریو میں زیادہ سے زیادہ اسے ضرور شیئر کریں تاکہ اس ریسپی کو وہ لو بھی انجوائے کر سکیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا خجلی سے کر لیں اور لائک کریں شیئر کریں اور اچھی چھی ریسپی بنائیں کھائیں کھلائیں اور مجھے دعاوں بھی یاد رکھیں تو ملتی ہوں ایک مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ